یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبین ناظرین محتمال السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے ہر ہفتے آٹھ بجے رات کو اور اتوار کی رات آٹھ بجے ہماری آپ کی ملاقات یا روائی کیو ٹی وی پہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پروگرام کے ساتھ ہوتی ہے جس میں ہم نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیاتِ طیبہ کے حوالے سے بہت تفصیلی گفتو کرتے ہوئے آئے ہیں اور الحمدللہ آپ اب تک تین سو بائیس اپیسوڈ دیکھ چکے ہیں اور غالباً یہ تین سو تین سو اپیسوڈ ہوگا جو آپ دیکھیں گے اب آپ پوچھیں گے کہ صاحب سیرت النبی جو ہے اس پر اتنے پروگرام جو ہیں وہ کیسے ممکن ہیں ابھی ساڑھے تین سو اپیسوڈ اور ہو سکتے ہیں رسول اللہ کی سیرت ہے کوئی مزاق نہیں ہے اور قرآن جب یہ کہہ رہا ہو لقد کانا لکم فی رسول اللہ اسوات الحسنہ تمہاری زندگیوں کے لیے بہترین نمونہ جو ہے وہ حیاتِ طیبہ ہے رسول اللہ کے تو پھر حیاتِ طیبہ کے ایک ایک پہلو پر بہت تفصیل سے گفتو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ کہاں کہاں رہنمائی موجود نہیں ہے آپ کی سیرت میں اس حوالے سے شجاہ صاحب نے بہت تفصیل سے جو ہے وہ سیرت النبی پر گفتو کی اور آپ کے یاد ہوگا کہ پچھلا پروگرام جو ہمارا ہوا وہ مہات المومنین کا سلسلہ چلا ہوا ہے جس میں پانچمہ نکاح جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوا ہے حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی انہا سے یہ ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اور یہاں سے بہت سی چیزیں جو ہیں تبدیل ہوئی ہیں بہت سی قوانین کا نفاظ ہوا ہے اور امت کے لیے یہاں سے ایک نیا دروازہ کھلا ہے رحمت ہی رحمت ہے ساری اس پر گفتوگ ہوگی میں چاہوں گا کہ شجاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں اور پچھلے پروگرام کا ری کیپ چونکہ آپ کے ذہن سے بھی نکل گیا ہوگا میرے ذہن سے نکل جاتی ہیں چیزیں تو ظاہر ہے آپ کے مصروفیات بھی زیادہ ہوں گی تو شجاہ صاحب کی طرف چلتے ہیں یہ ریکال کرائیں گے پھر ہم آگلی تفر پر چلیں گے السلام علیکم کیسے مزاج ہیں اللہ کا شکر آپ خرید سے ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے اور چابان معظم کا مہینہ چل رہا ہے اور الحمدللہ ہمیں سیرت پر گفتو کرنے کی سعادت بھی حاصل ہو رہی ہے تو یہ مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بڑی اہمیت کا حامل تھا صحابہ اقرام کی زندگیوں بڑی اہمیت کا حامل تھا اور ہم چاہتے ہیں کہ جب یہ تذکرہ ہو رہا ہے تو ہماری زندگیوں میں بھی شابان اہم ہونا چاہیے بہرحال شجا صاحب سے ریکیپ لیتے ہیں پشل پروگرام کا نحمد و نصلی علی رسول کریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمدی و علی آل محمدی و بارک وسلم پہلی بات طریقے میں میں یہی چاہ رہا تھا کہ پچھلے پروگرام میں ہم نے شابان المعظم کے مہینے کے حوالے سے تذکرہ کیا یہ ذکر بھی آیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود تو ماہ رمضان المبارک کی تیاری بہت پہلے کرتے جب رجب کا چاند دیکھتے تو آپ دعا فرماتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان اے ہمارے اللہ ہمیں رجب و شعبان کے مہینوں میں برکت اتا فرما اور ہمیں رمضان کے مہینے تک پہنچا دے نمبر دو شعبان کے مہینے کی آخری تاریخ کو ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے رمضان کے مبارک مہینے کی فضیلت بیان فرمائی ان کو بھی پہلے تیار کیا نمبر تین ماہ شعبان میں کسرت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نمبر چار پھر ہم نے تفصیناً بات کی تھی حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج متحرات کا مبارک بیان اس کا سسلہ جاری ہے اور یہ نکاح بڑا ایک عجیب اور دلچسپ نوئیت کا بھی ہے ہوا کچھ یہ ہو کہ پیشنی پرگرام میں ہم نے تذکرہ کیا تھا سورت الاحذاب میں اس واقعے کے زمن میں کئی ہدایات اتا ہوئیں جن کو آپ نے کہا کئی قوانین اتا ہوئے معاشرت ہدایات اور رہنمائی کا سامان کیا گیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مو بولے بیٹے تھے زید بن حارسہ رضی اللہ تعالی عنہ جو معروف ہو گئے تھے زید بن محمد کے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم البتہ قرآن حکیم نے توجہ دلائی اور پھر وہ زید بن محمد جو کہلاتے تھے وہ زید بن حارسہ کہلانے لگے یہ بھی بتا دیا گیا کہ مو بولے بیٹا حقیقی بیٹا نہیں ہوتا عربوں کے معاشرے میں یہ رسم بد تھی کہ وہ مو بولے بیٹے کو حقیقی بیٹا سمجھتے اور جیسے بیٹے کے ساتھ کچھ معاملات ہوا کرتے تو مو بولے بیٹے کے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ رکھتے مثلا ایک بات معروف تھی کہ اگر مو بولے بیٹے نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے یا مو بولے بیٹے کا انتقال ہو گیا تو اس کی بیوی سے نکاح کرنا ناجائز سمجھتے تھے غلط سمجھتے تھے حرام سمجھتے تھے اللہ تعالی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اس رسم بد کا خاتمہ کر آیا پتا چلا یہ ذکر پشتی پروگرام میں کیا گیا تھا کہ جب کوئی رسم بہت زیادہ جڑ پکڑ جائے تو بڑی شدت یعنی بری رسم کی بات ہو رہی تو بعض وقت اس کو بڑی شدت کے ساتھ ختم کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے جو بڑے اقدامات کرنا پڑتے ہیں یا بھی محسوس ہوتا ہے کہ آپ خاتم الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور یہ اس قدر بڑی رسم پڑ چکی ہے تو اس کے خاتمے کے لئے آپ ہی کا انتخاب اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اور ہوا یوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین پر آپ کی پھپی ذات بہن زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ وہ چاروں نچار کہیے نکاح کے لئے آمادہ ہو گئی حضرت زید سے رضی اللہ تعالی عنہ لیکن بہرحال ایک فرق تو فرق تھا آپ قریش کے خاندان سے تعلق رکھتی تھیں حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ ایک آزاد کردہ غلام بھی رہے تو وہ بات بن نہ سکی سال بھر ہی کا معاملہ بمشکل ہوا اور معاملہ تعالی تک پہنچ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام کی چاہتی کہ احسن نہ ہو لیکن بہرحال اللہ تعالی کی اپنی کچھ مشیت تھی اللہ تعالی کا معاملہ اللہ تعالی جو ہیں وہ کچھ اور فیصلہ کر رہے تھے اور اس فیصلے میں بڑی حکمتیں تھیں جیسے کہ ہم نے پیشل پرگرام میں کلام بھی کیا چنانچہ پھر معاملہ طلاق تک منتج ہوا اور پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی ادھر ان کے لئے ایک پریشانی کن معاملہ بھی ہے اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے لئے بڑا پریشان کن معاملہ اب یہ ہوا کہ اللہ کی مشیت یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آ جائیں چنانچہ قرآن حکیمت سورہ احزاب میں اس طرح ہی کا تذکر زوج نہ کہا اے نبی ہم نے آپ کا نکاح کر دیا کس سے حضرت زینب سے رضی اللہ تعالی عنہ اور پھر وہ تذکرہ بھی کیا گیا کہ حضرت زینب اس بات کا خوشی میں اظہار فرمایا کرتی تھی دیگر ازواج متحرات کے سامنے کہ تم سب کا نکاح تو زمین پر ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تو یہ تو ہے وہ بنیادی میں کہوں گا جسے ریکیپ کے جس کو ہم نے تفصیلا پچھلے پرگرام میں بیان کیا مو بولے بیٹے کے تعلق سے رہنمائی کا معاملہ پھر حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ نے طلاق دے دی اور ان کی دل جو ہی ایسے ہو گئے کہ سورہ احزاب میں ان کا نام زید قرآن نے نقل کر دیا قیامت تک ان کا نام لیا جاتا رہا ہے زید ہیں رضی اللہ تعالی عنہ اور بیوی زینب کے دل جو ہی اس طرح ہو گئے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حرم میں داخل ہو گئی مزید بارا جیسے کہ میں نے ارز کیا تھا اور آپ نے انٹرومی بیان فرمایا ایک بڑا طوفان اٹھنا تھا کیوں؟ عام مسلمانوں کے لئے ایک وقت میں چار نکاحوں کی اجازت رب تعالی نے عطا فرمائی نبی علیہ السلام کے لئے اسے زائد کی بھی اجازت تھی تو ایک تو طوفان اٹھنا تھا منافقین کی طرف وہ ایک خدیم روایت بریک ہو رہی تھا تو ایک تو وہ طوفان اٹھنا تھا ایک روایت یہ بریک ہوئی مو بولے بیٹے والی بلکل تو اس پر بڑا معاملہ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا کہ اللہ جو چاہتا ہے وہ حکم عطا فرماتا اور اپنے پیسنے کو اللہ پورا فرمانے والا ہے اور کیونکہ بہت بڑی رسم کا خاتمہ ضروری تھا تو اللہ تعالی نے اماملہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کروایا ہے اور ناظرین مہتے ہیں اس نکاح کے یہ نکاح دوسرے نکاحوں کے مقابلے میں بڑا مختلف تھا اس میں بڑی خوشی کا اظہار کیا گیا حالانکہ یہ دو بہت اہم واقعات جو ہیں رونما ہوئے مثلا ایک تو بیٹے مو بولے بیٹے کی بیوی سے نکاح ہے ایک بہت بڑی دور جاہلیت کی جو ہے وہ رسم اسے اللہ تعالی نے ختم کیا دوسرا معاملہ جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہوا وہ یہ کہ اللہ تعالی نے نکاح کو زمین پر منعقدی نہیں کیا خود اپنے ہاتھ میں لے لیا اور قرآن میں آیا تاگئی کہ ہم نے نکاح آسمانوں پر کر دیا تیسری بات جو ہوئی اس نکاح میں یہ دوسرے نکاحوں سے اس لئے مختلف تھے کہ اس کا ولیمہ جو ہے بڑا دھوم دھام سے ہوا دھوم دھام سے مراد یہ تھی کہ تین سو افراد نے بکری کے گوشت کا سالن جو ہے وہ کھایا تھا اور اس میں جو ہے ام سلیم ام سلیم ہی نام ہے ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر سے ملیدہ بنوا کے بھیجا تھا اور نہ صرف یہ کہ اس ولیمہ کا ذکر ہم نے پیشتر برگرام میں کیا تھا بلکہ اس موقع پر کچھ لوگوں سے خطہ کا معاملہ ہو گیا اور کچھ لوگ بہت پہلے آ گئے تھے کچھ لوگ کھانے کے بعد بہت دیر تک بیٹھے رہے جس سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے گھرانے کو تھوڑی سی تکلیف بھی پہنچیں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ وہ ریوار کے طرف رخ کیے کر کے بیٹھی رہیں بیٹھی رہیں خاصا وقت لگ گیا اس سے عیزہ پہنچی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے گھر کو تو اللہ تعالی نے اس پر بھی ہدایت اطاع فرمائی کہ دیکھو نہ تو آ کر بیٹھے رہو کھانے کے پکنے کا انتظار کرو نہ مستعن لسین علی حدیث نہ یہ کہ کھانے کے بعد جو تم گفتگو کے اندر اپنے آپ کو مشغول رکھو اور نبی علیہ السلام کو عیضہ پہنچاؤ اس سے اپنے آپ کو بچاؤ آداب بتایا جارہے ہیں دعوت پر جس موقع پر بلائے جائے جس ٹائم پر آؤ اور کھا کے فارغ ہو کر بظاہر ایک واقع رسول اللہ کے گھر کے مطالق اور ان کی عزدواجی زندگی مطالق لیکن رسول اللہ کے ذریعے یہ پوری امت اور آنے والے زمانوں سب کے لیے ہمارے لیے ہدایت ہے کہ یہ آداب ہیں دوسرے کے گھر آنے جانے کے اور یہ قرآن حکیم میں بیان ہو رہے ہیں پتہ چلا کہ قرآن حکیم ایک مجموعہ ہمیں عطا فرماتا ہے زندگی گزارنے کے اصولوں کے حوالے سے رہنمائی کے حوالے سے اور جہاں تک فرد کا تعلق ہے گھرل و زندگی کا تعلق ہے بہت تفسیری ہدایات قرآن حکیم میں عطا کی گئی حتیٰ کہ وہ کھانے پینے کے آداب بھی قرآن حکیم ہمیں سکھا رہا ہے بتا رہا ہے دوسروں کو عیضہ نہ پہنچائے جائے دوسروں کو تخلیف نہ پہنچائے جائے کئی چیزیں ہیں مطلب ہم کہتے ہیں قرآن تو ایک ایسا ٹیکسٹ ہے جس کے اندر صرف بنیادی اصول بیان کیے گئے ہیں اصولوں کی تشریح اور وضاحتیں بھی بہت زیادہ ہیں جیسے ابھی شجا صاحب نے کہا کہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دوسرے گھر میں کھانے پہ بلائے جائے تو کیسے جائے آجائے کوئی بہت زیادہ پہلے جا کے نہ بیٹھ جائے گپے لگاتے رہے بیٹھے ہوئے اوہ چارہ مو سے کہی نہیں سکتا کہ جاؤ کھانا کھانے کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں جائی نہیں رہے ہیں اب ظاہر مہزبان تو نہیں کہے گا مو سے جاؤ اسی طرح سورہ حجرات میں آداب سکھایا گیا کہ دوپہر کے وقت کسی کے گھر پہ نہ جایا جائے قیلولے کا وقت ہے نا جو عربوں کے ہاں مزاج تھا قیلولے کا دوپہر میں آرام کرنے کا اور اس موقع پر یہ قبیلے کی لوگ آئے اور انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام میں خلل ڈالا اس پر اللہ تعالی نے سورہ حجرات میں توجہ دلا دی اگر وہ سبر کیے رکھتے حتیٰ کہ اے نبی علیہ السلام آپ خود تشریف لاتے یہ ان کے لئے بہتر ہوتا اسی کی زیل میں علماء نے لکھا ہا وہ قیلولے کی معاملات ہوں یا ادر پریویسی کے معاملات ہوں یا لوگوں کی مصروفیات کے پہلو ہوں خاص ہو میں ذمہ دار افراد جو بھی ہوتے ہیں معاشرے کے اندر ان کے اوقات اکار کا ہمیں خیال لکھنا چاہیے لہاظ رکھنا چاہیے اور کچھ لوگ جو امت کی اجتماعی ذمہ داریوں پر متعین ہوتے ہیں ذمہ دار ہوا کرتے ہیں مختلف افراد کے اوپر ان کے اوقات اکار کا تو ہمیں زیادہ خیال لکھنا چاہیے یہ بھی قرآن میں بتایا ساتھ ساتھ میں اشارہ کر دوں سور نور کا اگر ہم متعلق کریں سور نور میں بھی بہت ساری معاشرتی ہدایات ہیں ان میں یہ بھی ہے کہ جب کسی کے گھر جاؤ تو اجازت کیسے لینی ہے جب کسی کے گھر جاؤ اور وہ پوچھے تو تم اپنا تعارف کرا دو حدیث میں تشریح ہے اپنا نام بتا ہم کہتے ہیں میں کون نام بتا تو سور نور میں گھر میں داخلے کے عداب بتائے گئے اجازت لینے کے عداب بتائے گئے یہ بتایا گیا کہ کبھی تمہیں گھر والے کہہ دیں جہاں تم گئے ہو کہ بھائی ایک وقت نہیں ذرا بات میں تشریح لے آئے گا پھر مل لیں گے تو واپس چلے جاؤ یہ تمہارے لئے زیادہ بہتر ہے اتنی باریک بینی سے قرآن حکیم معاشرتی ہدایات عطا فرماتا ہے مطلب تین دستکیں دینے کبھی وہ حدیث میں ہے تین دستکیں دینے جانا جواب آئے تو واپس چلو ناراض نہ ہو ناراض نہ ہو بلکہ ہو سکتا ہے کوئی گھر میں موجود نہ ہو یا سو رہا ہو یا کوئی مصروفیت آگئی جو کچھ بھی ہے تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ قرآن حکیم میں یہ معاشرتی ہدایات بھی عطا کی گئی ہاں ایک بات کی وضاحت جب ہم قرآن کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں تو ہماری مراد ہوتی ہے قرآن و صاحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کچھ مقامات پر بہت تفصیل بھی دیتا اس کی مزید وضاحتیں بھی نبی علیہ السلام اطاف فرماتے جیسے سور نور کا میں نے ریفنز دیا گھر میں داخلہ ہے تو اجازت لو اب اجازت کیسے لی جائے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا دستک دو دروازے کے سامنے کھڑے مت ہو اندر سے پوچھا جائے تو سلام کرو تعرف حاصل کرنا چاہیں گھر والے تو اپنا تعرف کراؤ ایک دفعہ دستک دے دی دوسری تفعہ دے دی تیسری تفعہ دے دی جواب نہیں آرہا تو واپس چلے جاؤ قرآن نے کہا اجازت لو اصولی ایک رہنمائی تفصیل حدیث میں آگئی ہے تو قرآن جب ہم کہتے ہیں تو قرآن جمع صاحبِ قرآن یہ تعریفات کا مجموعہ ہمارے دی قرآن و تشریح قرآن قرآن کی تشریح شعرِ قرآن وہ صاحبِ قرآن دیں گے صلی اللہ علیہ وسلم ابھی یہ جو بات ناظرین ایک وقفہ لینے پھر آکے کچھ بات کرتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتو ویلکم بیک ناظرین وقف ایک بات پرگرم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے وقفہ سے پہلے جو اب آپ کہیں گے کیا باتیں ساری باتیں سیرت کے حوالے سے ہو رہی ہیں رسول اللہ نے چلنا سکایا پھرنا سکایا بیٹھنا سکایا کیسے گھر میں جانا ہے کس طرح دستک دینی ہے کس طرح دروازے سے ہٹ کے کھڑا یہ وہ پاریکیاں ہیں جو ہمارا استاد بھی آج نہیں سکھاتا اور مجھے بڑی معذرت کہا کہ ہمارا باپ بھی نہیں سکھاتا ہمارے کتنے والدین کہاں یہ سب چیزیں سکھاتے ہیں آپ نے فرما اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا جاگنا سکھایا سب بجا ہے مجھے اجازت دیجئے بندے کے دنیا میں آنے سے پہلے کی باتیں بھی سکھائیں اور بندے کے دنیا سے جانے کے بات کی باتیں بھی سکھا دیں بچہ ماں کے بطن میں ابھی اس کی پیدائش کا عمل شروع نہ ہوا تو ماں باپ یعنی زوجین جو اس وقت ہے شوہر بیوی ان کو تعلق کے موقع پر کونسی دعائیں پڑھنی شاید پہلے بھی ہم نے کبھی ذکر کیا تھا اللہم جنبنا الشیطان وجنبی الشیطان ما رزقتنا اللہم لا تجعلی شیطانی فیما رزقتنی نصیبا شوہر بیوی دعا کریں تعلق قائم ہونے کے موقع پر اور ناظر کرام یہ باتیں بیان ہونی چاہیں آج لوگ سمجھتے ہیں یہ باتیں بیان ہو رہی ہیں جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے لا حیاء فی الدین دین کے معاملے میں کیا ہے سیکھیں گے یہی تو سیکھنے کی چیزیں ہیں جنہیں ہم ڈال دیتے ہیں دین کے بات بتانے میں دین کے بات پوچھنے میں دین کا مسئلہ سکھانے میں دین کا مسئلہ سیکھنے میں کوئی حیاء مراججک نہ ہو آجا ہماری منافقت معاف کی جگہ ناظرین میں کچھ جملے میرے موہ سے نکل جاتے ہیں لیکن وہ اندر سے آ جاتے ہیں ہماری منافقت کا یہ عالم ہے کہ دین کے معاملے میں یہ چیزیں سیکھی جائیں تو کہتے ہیں کہ صاحب یہ کوئی سیکھنے کی چیزیں ہیں اس میں تو حیاء کا پہلو آتا ہے اور دنیا میں یہ شور اٹھ رہا ہو کہ بچوں کو جنسی تعلیم پڑھائی جائے تو وہ پھر حیاء کا مسئل نہیں ہے اور نساب کا حصہ بنائے جائے بچہ ماں کے بطن میں پرورش پا رہا ہے اس دوران میں دعائیں سکھائے جا رہی ہیں کیسے اولاد آتا ہو زکریہ علیہ السلام سکھا رہے ہیں رب حبل من لدن کا ذریعتم طیبہ پاکیزہ اولاد عبراہیم علیہ السلام سکھا رہے ہیں رب حبل من الصالحین نیکوکاروں میں سے اولاد آتا فرما دے تو عرض کرنے کا مطلب یہ کہ بچہ بھی دنیا میں آیا نہیں تو بھی رہنمائی آ گیا اذان بھی ہے اقامت بھی ہے اس کی گھٹی دلانا بھی ہے اس کے بالوں کو صاف کرانا بھی ہے لڑکا ہے تو بعد میں خطنہ کا معاملہ بھی ہے عقیقہ کرنا بھی ہے شروع آتے ہی اس کے ساتھ رہنمائی کا سسلہ شروع بندہ دنیا سے چلا گیا جا رہا ہے چلا گیا انتقال کر گیا غسل بھی ہے کفن بھی ہے جنازہ بھی ہے تدفین بھی ہے اس کے دعا بھی ہے اس کے استغفار بھی ہے مستقیر اس کے دعائیں کرتے رہو پھر اس سے متعلقہ وراست کے احکامات بھی ہیں اس کی گھوسیت اس پر عمل کرنے کا معاملہ بھی ہوگا اگر اس کی عورت بھی یعنی بیوی بیوہ ہو گئی تو بیوہ کی عددت کا معاملہ ہوگا اگر اس کے بچے یتیم ہو گئے تو یتیم کی کفالت کی تعلیم آشارے کو عطا کی گئی تو جس پیغمبر علیہ السلام نے بندے کے دنیا میں آنے سے پہلے کی تفصیلات دی ہیں بندے کے دنیا سے جانے کے بعد کی تفصیلات دی ہیں تو جب بندہ دنیا میں بیٹھا اور موجود ہے تو اس کی تعلیم کس قدر آپ نے تفصیل کے ساتھ عطا کی ہوگا دنیا میں کوئی معلم ایسا ہے پوری دنیا میں کوئی معلم ایسا ہے کوئی استاد ایسا ہے کوئی باپ ایسا ہے جو اپنی اولاد کو اس طرح تربیت دیتا ہے کوئی استاد ایسا ہے جو اپنے شاگریت کو اس طرح تربیت دیتا ہے کون سا پہلو ہے زندگی کا جو خالی رہ جاتا ہے اور جہاں میں رہنمائی نہیں ملتی بات یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جناب گھر میں داخل ہو تو ایتیات سے داخل ہو لوگوں کی تکلیف کا خیال ہمارے ہیں کیا ہوتا ہے آج کے موڈرن زمانے میں کیا ہوتا ہے تین بجے چار بجے کچھ لوگ ہوتے ہیں جو گھروں پہ ہوتے ہیں آپ آرام کر رہے ہوتے ہیں سو رہے ہوتے ہیں تین بجے چار بجے جو ہم ٹیلی فون کی گھنٹی بجاتے ہیں اور اس وقت تک بجاتے ہیں اب تک سوتا باد میں اٹھنا جائے رات کو ڈیل بجے مجھے فون آیا یہ پرسو کا واقعہ ہے رات کو ڈیل بجے انتہائی تھکے آ رہے سو ڈیل بجے فون آیا ایک صاحب نے فون کیا اور جب اٹھ گیا کہ بچتا رہا اٹھ کے پجا ہلو کون ہے کہ لیں کیا سو گئے تھے کہ جی ظاہر ہے ڈیل بجے رہے سو اچھا پھر چھوڑیں کل بات کریں گے اندہ لیلہ و اندہ لیلہ اور ناظرین میں کوئی مبالغہ نہیں کر رہا ڈیل بجے فون کر کے نین سے اٹھا گئے کہتے ہیں چھوڑے سوہ بات کریں گے اس وقت آپ سو جائیں لازمان ڈیل بجے بھی سو ہی رہا ہوگا دیکھیں ہمیں مسلمان کی تعریف کیا بتائی گئی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے مسلمان کون ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے بارحال تو یہ جو ولیمہ ہوا جس کو آپ نے بڑا اچھا فرمایا بڑے اچھے اندازے ہوئے بڑے اتمام سے جی اس سے یہ بھی پتہ چلا اور دعوت تو اصل میں ولیمہ کی دعوت ہے یہ بات ہم کئی مرتبہ کر چکے البتہ جو اللہ سہولت دے نبی علیہ السلام ہمارے ہیں قطع کلامی کی معذر آپ نے کہنا دعوت تو اصل میں ولیمہ کرتا کتنی دعوتیں یا کتنی چیزیں ایسی ہیں جو کرنی چاہیے وہ ہم نہیں مطلب دعوتیں ولیمہ ہیں بعض رات تو ولیمہ کرتی نہیں ہے اسے غیر ضروری سمجھتے ہیں بعض ایت کرتے ہیں وہ حقیقہ جو ہے وہ سنت رسول ہے ساتھ میں دن حقیقہ کرنا سنت ہے اور بیشتر حضرات ہمارے ایسے ہیں جو اس سنت کو موخر کر دیتے ہیں بعد میں تو نفل ہو گیا نفل ہے اب آپ کر دیں تو کر دیں ساتھ میں دن اگر کر دیں دنیا بچے پیدا ہوتے ہیں مٹھائیاں بٹ رہے ہیں دوم دلک کے ہو رہے ہیں شنائیاں بج رہے ہیں فنکشن ہو رہے ہیں نہیں ہو رہا واقیقہ نہیں ہو رہا سنت سے دوری ہو رہی ہے تو یہ جو تھا دعوت وعیمہ جس کا میں نے ذکر کیا کہ اس موقع پر سہولت ہی بکری زبا کی گئی اس کا گوشت تیار کیا گیا اور کئی افراد جو تین سو کی تعداد بھی صیرت نگاروں نے لکھی ہے کھایا تو اسی طرح ہمیں اللہ نے سہولت دے رکھی ہے بعض گھرانوں میں افراد زیادہ ہوتے ہیں خاندان بڑا ہوتا ہے پانسو افراد کو بلالیں اصل بات ہے کہ آپ خوشی کا اظہار کر لیں مگر خوشی کے موقع پر بھی اللہ کو اور اس کے رسول کو نہ بھولیں صلی اللہ علیہ وسلم وَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّس جو نعمت اللہ نے دی اس کا اظہار بھی ہونا چاہی تو یہ ہو گیا البتہ وہ جو لوگ آ کر جم کر بیٹھ گئے ان کے لئے رہنمائی سورہ احضاب میں عطا کر دی گئی جو آپ شروع میں بیان فرمارے ہیں انٹرو میں کہ ایک واقعے کے نتیجے میں بہت سارے پہلو سامنے آگئے ایک وہ مو بولے بیٹے کے تعلق سے رہنمائی ایک اللہ کے نبی علیہ السلام کا اعزاز اور آپ کی فضیرتوں کا بیان کہ بقیہ کے لئے چار کی پابندی ہے آپ علیہ السلام کے لئے اس سے بھی زائد کی نکاح کرنے کی اجازت اللہ سبحانہ وتعالی نے عطا فرمائی مزید برا یہ کہ اس کے نتیجے میں یہ خاندانی اور معاشرتی ہدایات عطا ہو رہی ہے رہنمائی عطا ہو رہی اور اسی واقعے کے نتیجے میں آیت حجاب کا نزول ہو رہا ہے جو بہت معاشرتی کا سب سے اہم مسئلہ ہے اور اس پر ہم نے تفصیلی کلام کیا سورہ احضاب کی آیت 53 ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام اولین مخاطبین ہیں اور ازواج ابو طاہرات کے تعلق سے بیان ہو رہا ہے اگر تمہیں اس سے کچھ پوچھنا کچھ مانگنا ہو کچھ ہے مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگنا وہ امت کی ماں کو تکلیف ہو گئی تھی کہ امت کی ماں زینب رضی اللہ عنہ انتظار کر رہی ہیں اور لوگ بیٹھے ہیں وہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ واقعات جتنے پیارے ہو جاتے ہیں یہ ان کی وجہ سے اتنی پیاری رہنمائی آ جاتی ادھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی اپنی بھی خواہش تھی اللہ کو حجاب کا حکم اتا فرما دے کوئی پردے کے بارے میں رہنمائی اتا فرما دے یہ مرد و عورتوں کا معاملہ ذرا علیدہ کر دیا جائے سیگریگیشن کا معاملہ ہو جائے یہ عورتوں کو تکلیف نہ پہنچے یہ عورتوں کو عذیت نہ پہنچے ان کے لئے سامان راحت ہو جائے ان کے لئے آسانی اور عافیت کا معاملہ ہو جائے ادھر حضرت عمر کی چاہت بھی تھی رضی اللہ عنہ یہ وجہ ہے کہ شاید یہ بات بیان ہوئی تھی کیونکہ مجھے یاد نہیں علماء نے لکھا صیرت نگاروں نے تاریخ مورخین نے کم و بیش کوئی بائیس کے قریب آیات ہیں قرآن حکیم میں جو سیدن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک چاہت ہوتی تھی چاہت ان کی تھی اللہ کا فیصلہ تو آنا تھا اللہ کا حکم تو آنا تھا لیکن پہلے ان کے دل میں ڈال دی گئی ہاں مطابقت ہو جائے کرتی دل میں ڈالنے والی بات کیا تھی کہ ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کا محدث قرار دیا ایک محدث ڈال کے نیچے زیر ایک محدث ڈال پر زبر آپ نے فرمایا کہ ہر امت میں ایک محدث ہوتا ہے وہ نبی نہیں ہوتا مگر اس کے دل میں اللہ کوئی بات ڈال دیتا ہے وحی نہیں ہوتی مگر اس کے دل میں کوئی بات اللہ اعقا کر دیتا ہے الہام کر دیتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے محدث وہ عمر ہیں رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کی بھی خواہش تھی اور ادھر اما زینب کے ساتھ بھی ایک عذیت تکلیف کا معاملہ ہوا اللہ تعالی نے آیتِ حجابتہ فرما دی اور اس شان کے ساتھ کہ پاکی عزت ترین افراد صحابہ اکرام انبیاء کے بعد ان صحابہ سے کہا جا رہا ہے تم بھی اور پاکی عزت ترین خواتین ازواج متحرات ان صحابہ اکرام سے کہا جا رہا ہے ان خواتین سے امت کی ماں سے بھی تمہیں کچھ سوال کرنا ہو کچھ مانگنا ہو کوئی شہ لینے ہو تو پردے کے حجاب کے پیچھے سے مانگنا اور فرمایا کہ تمہارے دلوں کے لئے بھی بہتر ہے اور ان کے دلوں کے لئے بھی پاکی زت تر ہے امت کی ماں سے بڑھ کر کون پاکی زت تر ہوگا اور انبیاء کے بعد صحابہ سے زیادہ کون پاکی زت تر ہوگا ان کے لئے کہا جا رہے ہیں تمہارے لئے پاکی زت تر اور ان کے لئے بھی پاکی زت تر ہے ہمیں دیکھ لینا چاہیے کہ آج ہمیں ہجاب کے احکامات یہ پردے کے احکامات ان پر عمل درامت کرنے کی کتنی زیادہ شدید ضرورت ہے تو ناظرین یہ گفتگو جو ہے وہ اس حوالے سے کہ امہات المومنین کے حوالے سے یہ ہماری جو ام المومنین ہیں ان کا تذکرہ جو ہے وہ اس حوالے سے بہت اہم ہے کہ یہاں کچھ ٹرننگ پوائنٹس ہیں یہاں سے کچھ اصول خائدے وضع ہوئے ہیں آہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ انہا جو ہے ان کے بارے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ انہا ام المومنین نے فرمایا کہ میں نے دین کے معاملے میں حضرت زینب سے بہتر عورت نہیں دیکھی یہ ٹریبیوٹ ہے اور ایسی واقعہ عفق کے معاملے میں انہوں نے جو ٹریبیوٹ دیا ہے انہیں پہلی بات تو یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وہ بھی امت کی ماں ہیں اور گھران نبوہ سے اگر ایک گواہی آری تو اس سے بڑھ کر کیا گواہی ہوگی حضرت عائشہ کی گواہی حضرت زینب کے بارے میں دین کے معاملے میں ان سے بہتر کوئی خاتور نہیں دیکھی وہ جو آپ نے واقعہ افق کا اشارہ کیا سورہ نور میں اس کا تفصیلی کلام ہے سورہ نور کے دوسرے تیسری رکو میں واقعہ افق افق کا مطلب ہے الزام تراشی کا معاملہ غزوہ بنی مستلق کا معاملہ ہوا ایک غزوہ سے واپسی ہو رہی تھی ایک کیفیت ہوئی اور کہیں اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہار گم ہو گیا تھا اس کے بعد ایک صحابی رضی اللہ عنہ ان کی ذمہ داری تھی کہ وہ دیکھیں قافلے میں سے کوئی رہ گئے تو ان کو ساتھ لے کر چلیں وہ اممہ عائشہ کو لے کر گئے اور منافقین میں سبداللہ بن نبیہ اور دیگر لوگوں نے معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ الزام تراشی شروع کی اللہ تعالی نے اممت کی اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے لیے قرآن حکیم میں آیات عطا فرمائی ان کی برات کا اعلان کرنے کے لیے ان کی عفت اور پاکیزگی کا اعلان کرنے کے لیے یہ اممائشہ کا اعزاز عذر زینب کا اعزاز کیا ہے ان کا نکاح آسمانوں پر منقد ہوا اممائشہ کا اعزاز کیا ہے ان کی عفت اور پاک دامنی کے اعلان کے لیے رب تعالی نے آسمان سے وہیہ عطا فرمائی قرآن حکیم میں یہ ان کا اعزاز ہے اس موقع پر چند لوگوں کی زبان پر چلتے چلتے سادہ لوہ مسلمان نیک لوگ تھے چلتے چلتے کوئی بات آگئی تھی ان میں حضرت زینب کی ایک بہن بھی شامل تھی ان کی زبان پر بھی من کو نام نہیں بیان کرتا حضرت زینب کی بہن کی زبان پر بھی ایک بات آگئی مگر حضرت زینب نے فرمائے کہ نہیں میں نے عائشہ میں خیر اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا میں نے عائشہ میں خیر اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا اب اندازہ کیجئے نکتہ بھی ہم نے پشتے پروگرام میں ارس کیا تھا یہ دونوں سوکن بھی ایک دوسرے کی رشتے کی نزاکت دیکھی رشتے کی نزاکت اور حساسیت بھی دیکھئے مگر وہ کہتی ہے کہ میں نے زینب سے بڑھ کر دین کے معاملے میں کسی کو بہتر نہیں دیکھا اور حضرت زینب کہتی ہے کہ عائشہ میں میں نے خیر اور بھلائی کے سوا کچھ نہیں دیکھا حالانکہ سگی بہن ان کی زبان پر چلتے چلتے وہ دے خاتون تھی چلتے چلتے ایک بات آگئی مگر ان کا ٹریبیوٹ کیا ہے میرے عائشہ میں خیر کے سوا کچھ بھی نہیں دیکھا اچھا اگر غور کریں نا پاکسر یہ معاشرہ سکھائی جاری ہے ہمیں یہ ہمیں معاشرہ سکھائی جاری ہے اگر ایسے معاملات آ جائیں ایسے معاملات اگر آ جائیں تو تمہارا اپنے بھائی کے بارے میں اپنی بہن کے بارے میں کیا خیال ہونا چاہیے اللہ خیال سوائے خیر کے تمہارا معاملہ تمہارا کوئی گمان نہیں ہونا چاہیے یہ بات سورے نور میں بھی ایسی بات تمہارے علماتی تمہیں کیا کہنا چاہیے تھا سبحانکا اے اللہ تو پاک ہے ہاظا بہتان عوضین یہ بہت بڑا بہتان لگایا گیا ایک مسلمان کا رویہ یہ ہونا چاہیے پھر وہ جو قریبی رشتے ہوتے کبھی ساس بہو ہوگی کبھی نن اور بھاوج کا معاملہ ہوگا کبھی کچھ اور ہوگا یہ تو حساس ترین ہے نا سوکنے ہیں حساس ترین ہیں اگر اس نہش پر بھی اس انگل سے بھی ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے کو اور ازواج متحرات کو دیکھیں تو بڑی رہنمائی ہمارے سامنے آتی ہے الحمدلہ ناظرین مطمئن یہ تذکرے جو ہیں یہ رسول اللہ کی خان کی زندگی کے ازواج زندگی کے تذکرے جو ہے وہ زیب داستان کے لیے نہیں ہیں اس کے ہر عمل میں ہمارے لیے ہدایت پوشیدہ ہے اور خاص طور پر خواتین کے لیے چونکہ خواتین کی سیرتوں کی تعمیر جو ہے وہ ازواج متحرات ہی سے ہونی ہے ایک وقفہ لے کر آتے ہیں پھر بات کریں گے علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم بیک ناظرین وقفے کے بعد پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کا خیر مقدم ہے کروڑھا درود ہو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ہزاروں سلام ہو مہات المومنین پر کے لیے جن کی زندگیوں سے ہماری زندگیوں کے لیے رہنمائی کے محشل روشن ہوئی ہیں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں جو گفت گجاری ساری ہے آپ بہتی فیاض خاتون تھی بہتی مخیر بہتی لوگوں کی خدمت کرنے والی اور ان کے خیرات زکاة دینے والی خیرات کرنے والی مساکین کو کرنے والی اور ایک خوبی ان میں یہ تھی کہ اپنے ہاتھ سے روزی کماتی تھی اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ خواتین کا گھر میں بیٹھ کر روزی کمانا کوئی مایوب بات نہیں ہے لیکن وہ روزی کما کے جاتی کہاں تھی وہ بھی ذرا ملاحظہ فر کر لیے یعنی خاندان رسول میں گھرانے رسول میں صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ آ رہا ہے تو جا کہا رہا یہ دیکھنے کے ضرورت ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کا اپنا معمول تو یہ تھا کہ ایک رات کمی آپ ایک طرف کروٹ لیتے دوسری طرف کروٹ لیتے ایک طرف کروٹ لیتے دوسری طرف کروٹ لیتے صبح آپ نے معلوم کیا تو پتہ چلا کہ صدقی کی کچھ اشیاں آئی تھی کچھ رقم تھی یا کچھ شیئے تھی وہ گھر میں کچھ چیزیں رہ گئی تھی اس وجہ سے پوری رات آپ کی بیچینی میں گزری یہ ہے رسول اللہ علیہ السلام کا طرز عمل اور آپ کا اپنا معمول کیا ہے آپ نے کمی زکاة ادا نہیں کی اس لیے کہ اتنا مال کا بھی جمع نہ ہوا کہ جس پہ زکاة لاغو ہوتی آپ تو فورم اللہ کی رحم پیش کر دیا کرتے حتی کہ جو ایک شان قرآن ایمان والوں کے بیان کرتا ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْقَانَ بِهِمْ خَصَاصَ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے خود کتنے ہی ضرورت من کیوں نہ ہو اپنے حصے کا بھی دوسروں کو دے دیا کرتے تھے غالباً پچھے پروگرام میں یاد آیا ولیمے کا تذکرہ ہوا تھا نا تو صحابہ اکرام کبھی نبی علیہ السلام کے پاس سشیف لاتے مسجد نبوی میں ارز کرتے اللہ کے نبی ہمارا نکاح ہو گیا ولیمے کے لئے کچھ نہیں ہے تو آپ کبھی صحابہ سے کہتے ہیں اپنے گھروں سے لکھ رہا اپنے بھائی کا ولیمہ سیلیبریٹ کرو کبھی آپ کہتے ہیں جاؤ امت کی ماں عائشہ کے پاس جاؤ رضی اللہ عنہ یہاں گھر میں کچھ ہو تو لے کر آؤ ایک مطبع جاؤ کے چند آنے تھے وہ بھی امت کے ماں نے حوالے کر دیئے اب یہ مزاج تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اسی مزاج کا عقص ہمیں ازواج متحارات میں بھی دکھائی دیتا ہے ان میں حضرت زینب کا بھی طرز عامل شامل ہے پیشے پروگرام میں یہ بھی بات ہوتی ان کے آمدن کا ذریعہ کیا تھا وہ دباغت کا کام کرتی تھی کھالوں کا معاملہ اس سے چمڑا چمڑے سے کچھ چیزیں وغیرہ بنانے اس طرح کا معاملہ تو اس سے کچھ آمدن ان کو ہوا کرتی تھی یہ گھر بیٹے ہو رہا تھا اس پر ہم نے بھی کلام کیا تھا کہ ہاں خواتین کو اللہ نے کچھ صلاحیت دی ہوئی ہے اور وہ اپنے حجاب کا لحاظ رکھے اصلاً تو ان کی گھر کی ذمہ داری ہے کفالت کی ذمہ داری اللہ نے مرد پر ڈالی عورت پر نہیں ڈالی لیکن اگر کوئی سہولت اللہ تعالی نے دی جیسے آج کے کچھ خواتین آلنائن کچھ بزنس کر رہی ہیں گھروں میں تھوڑا صلاحی کڑائی کے کام کر لیا اگر آج کی ذرا اس کو جدید زبان میں کہوں تو بوتیک کا بزنس انہوں نے شروع کر لیا کسی نے ٹیچنگ کو اختیار کر لیا کسی نے ککنگ گھر میں شروع کر کے کوئی بندہ ہائر کر لے کے وہ اس کو لے جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو ایسے کچھ کام خواتین کر لے تو کوئی ممانیت نہیں ہے البتہ اصولی بات یہ کہ معاش کی اور کفالت کے ذمہ داری مرد پر رکھی گئی یہ عورت پر نہیں رکھی گئی ادھر کیا ہو رہا ہے حضرت زینب کی آمدن تو ہو رہی مگر وہ آمدن ستاری کی ساری راہ خدا میں جا رہی ہے اللہ سبحانو تعالی کے راستے میں جا رہی ہے اور ان کی اس فیاضی کی گواہی دیگر حضرات نے بھی صحابہ کرام نے بھی دی ہے حتیٰ کہ ایک بشارت خود اللہ کے رسول نے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول علیہ السلام نے ایک بشارت یہ دی تھی کہ جب میرا وصال ہو جائے گا میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو میرے بات جو سب سے پہلے مجھ سے آ کر ملیں گی وہ خاتون ہوں گی جن کا ہاتھ طویل ہوگا جن کا ہاتھ طویل ہوگا فراغ ہوگا دینے والا ہوگا مراد یہ ہے یہ اشارہ تھا ہاتھ طویل ہونے سے مراد ہاتھ کھلا ہونے سے مراد راہ خدا میں مال خرچ کرنے میں جن کا ہاتھ طویل ہوگا وہ مجھ سے پہلے ملیں گی چنانچہ نبی علیہ السلام کے وصال کے کچھ ہی عرصے کے بعد سب سے پہلے جو ہے حضرت زینب کا ہی انتقال ہوئے رضی اللہ تعالی عنہ تو ان کی فیاضی بہت زیادہ تھی حتیٰ کہ بعد میں جب سیدن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا اور جب وہ خلیفہ بنے ہیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ازواج متحرات کے اور خانواد نبوت کے افراد کے وزیف مقرر فرمائے تھے اور امت کی ماں کی وہ قدر کرتے تھے اس نسبت سے ان کو زیادہ بھی دیا کرتے تھے اور ادھر کیا معاملہ تو ایک ہزار درہم بھی اگر آئے ہیں ایک مرتبہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس تو سارے کا سارا اللہ کی راہ میں خرج کر دیا اور یہ بھی التجاہ کی رب کائنات کے حضور کہ یا اللہ اہندہ مجھے نہ ملے کہ یہ فتنہ ہے کیا فتنہ ہے مال فتنہ ہے قرآن بھی کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ بے شک تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لئے فتنہ ہے اللہ کے نبی بھی فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم بخاری کے حدیث میں ہے لیکلی امت فتنہ و فتنة امتی المال ہر امت کا کوئی نہ کوئی فتنہ ہے میری امت کا فتنہ وہ مال ہے تو یہ ازواج اور مطاہرات بھی ہمیں تربیت دے رہی ہیں تعلیم دے رہی ہیں عملا تعلیم دے رہی ہیں کہ وہ جو آیا ایک ہزار درم کا وظیفہ سارا راہ خدا میں خرش کر دیا اور پھر عزقی اللہ رب العالمین کے حضور کہ مالک یہ فتنہ ہے آئندہ مجھے نہ ملے اگلے سال پھر حضرت عبر رضی اللہ تعالیٰ نے کچھ بجوا دیا ہوگا پھر کچھ مال آیا پھر سارے گرسار اللہ سبحانو تعالیٰ کی راہ میں خرش کر دیا یوں مدینہ طیبہ میں یتامہ مسکین محتاج ضرورت مند ان کی نگاہ رہتی تھی حضرت زینب کی طرف کہ وہ ان کی حاجات کو پورا کیا کرتی تھی اور یہ وہی طریقہ رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم اسوے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس کی تاریخ اللہ کے پیغمبر نے خود اطاہ فرمائی کبھی یہ فرمایا میں اور یتیم کے کفالت کرنے والا دونوں جنت میں ساتھ ہوں گے کبھی آپ نے فرمایا کہ یتیم کی سر پہ شفقت پھر ہو تمہارے دل میں نربی پیدا ہو جائے گی کبھی فرمایا کہ کسی بیوہ یتیم کے لیے محنت میں لگا ہوا ہے وہ اللہ کی راہ میں لگا ہوا ہے کبھی فرمایا تم جب تاکہ اپنے بھائی کی حاجت کو پورا کرنے میں لگے رہو گے تب تک اللہ تمہاری حاجت کو پورا کرنے میں لگا رہے گا یہ تعلیمات ہی فقط آپ نے نہیں دیں بلفل عمل کر کے بھی دکھایا اور ازواج متحرات نے بھی وہ نمونہ ہمارے سامنے رکھا سن بیس اجری میں ام المؤمنین کا اس دنیا سے رخصتی کا معاملہ ہوا ہے انتقال ہوا ہے اور اس وقت آپ کی عمر جو ہے 53 سال کی عمر تھی جب آپ کا انتقال ہوا مدینہ کے فقراء میں اور مساکین میں صفے ماتم بجھ گئی تھی کہ آج مدینہ کے یتیموں کی خدمت کرنے والے اس خیال رکھنے والے اس دنیا سے رخصت ہو گئی اور مائشہ نے بھی فرمایا تھا کہ آج زینب کا انتقال ہوا تو وہ مدینہ شریف کے یتیموں کو بے چین کر گئی ہیں یعنی کہ یہ اب دیکھیں کتنا پیارا انداز ہے جیسے آپ نے پچھلے پروگرام میں مجھے یاد ہے کہ ذکر کیا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو کسرت سے صدقہ کرنے کی تلقین فرمائی ہے اور آپ نے جہنم میں کسرت بھی دیکھی عورتوں کی تو آپ نے فرمایا کہ کسرت سے عورتوں کو فرمایا اللہ کی راہ میں صدقہ دیا کرو اور ازواج متحرات میں کر کے دکھایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے انبیاء جو ہیں وہ درہم اور دینار چھوڑ کے نہیں جاتے انبیاء علم کا ورسہ چھوڑ کر جاتے ہیں رہا درہم اور دینار اگر وہ انبیاء کی گھروں میں آیا بھی رسول اللہ علیہ السلام کی بات کر لیں تو وہ اللہ کی راہ میں خرچ ہوا اللہ کی راہ میں خرچ ہوا جیسے کہ حضرت زینب بنت جہاش رضی اللہ علیہ وسلم میں اس حدیث مبارکہ کے بارے میں ایک سا سوچتا تھا اور یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ عضو نے فرمایا کہ میں جب میراج پہ گیا تو میں نے زیادہ خواتین کو جہنم میں دیکھا اور یہی حکمی دیا کہ خواتین زیادہ صدقہ کیا کریں تو میری یہ سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ خواتین کی تو کل کائنات جو ہے وہ گھر کی چار دیواری ہوتی ان کا ویجن بڑا چھوٹا سا ہوتا ہے مرد تو ویجن بھی بڑا ہوتا ہے کینویس بھی بڑا ہے اس کا ایکٹیویٹی بھی بہت زیادہ ہیں تو اس کے گناہ کے اسباب زیادہ ہیں عورتوں کے مقابلے میں لیکن کہیں کہ عورتیں زیادہ جہنم میں تو بھی سمجھ میں نہیں آتی تھی یہ بات لیکن یہ جو آپ نے ابھی پتا ہے کہ خواتین جو ہیں ان کو صدقہ کرنے کی تلقیم کی اور اس کی دو وجوہات بھی حدیث میں آئیں ایک اپنے شہروں کی ناشکری کرنا اور دوسرا اپنے بچوں کو کوسنے دینا اور وہ چھوٹی سی زندگی میں بھی بہت بڑا ہو جاتا ہے شہروں کی ناشکری کرنا اور بچوں کو کوسنے دینا اس سے سختی سے منع کیا گیا اور یہ دو وجوہات ہیں اور بھی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں جہنم میں جانے کی اس تعلق سے احتیاط کرنی چاہیے اور ویسے بھی صدقہ صدقہ اللہ کے غضب کو تھنڈا کر دیتا ہے بندے کیلئے صدقہ بلاؤں سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے صدقہ جہنم کی آگ سے بچنے کا ذریعہ بن جاتا ہے حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کھجور کا ایک دانہ بھی اللہ کی راہ میں دے کر تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکتے ہو تو وہ دے کر بچا لو اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے صدقہ دینے کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہم یہ سوچیں پورا بکرا صدقہ کرنا ہے یا ہمارے پاس اتنا مالی نہیں ہم کیا صدقہ کریں چند سکے بھی جو ہیں وہ صدقے میں اللہ کے نام پہ دیے جا سکتے ہیں آپ کی بات کو میں تھوڑا ساگے بڑھاتا ہوں یہ کالا بکرا بھی ضروری نہیں یہ کالی مربی بھی ضروری نہیں یہ تو پتہ نہیں یہ کالے رنگ کو کہاں سے لے آئے ہیں میری تو یہ سمجھ نہیں آتا ہے تو اللہ معاف کرے ہمیں اس کا کوئی تصور نہیں ہاں اصل بات ہے کہ کس وقت کسی کی کیا ضرورت ہے بھئی ایک شخص کو بیماری ہے اس کو دوہ کی ضرورت ہے میں چھے بگرے پہنچاؤں کہاں فیدہ ہوگا اس کو بکار ہے نا اس کے لیے وہ تو بجارہ ڈال بھی نہیں کھا سکتا اصل ہی کہ کس وقت کس شئے کی ضرورت ہے کس وقت کیا حاجت ہے کبھی کسی کے سکول کے بچوں کی فیز کا پرابلم ہوگا کئی کسی دینی ادارے کے اندر بچوں کے لیے کتابوں کا مسئلہ ہوگا کئی کبھی کسی مسجد میں تعمیرات کے لیے ضرورت ہوگی کئی کسی کی بیماری کا مسئلہ ہوگا کئی کسی کی بھوک کا مسئلہ بھی ہوگا بھوک کا مسئلہ ہو تو راشن دے دو گوش دے دو کبھی بکرے کا بھی گوش دے دو کوئی مسئلہ نہیں اس موقع پر دے دو کبھی بیماری کا مسئلہ تو دوہ دونا بھائی کپڑے سے بھی اس کو فائدہ نہیں پہنچے گا اور جب کپڑے کی ضرورت ہو تو بھکرہ دینے سے فائدہ نہیں پہنچے گا تو پہلے تو یہ دیکھیں کس وقت حاجت کیا ہے کس وقت کس کی کیا حاجت ہے اس وہ چیزیں صدقہ کی یہ صدقہ وہ بہترین ہوگا اس موقع پر اس موقع پر کسی کی مدد کی جائے تو اور صدقے کی تو بے شمار قسم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا کہ اگر راستے سے کوئی کاتا بھی ہٹا دو یہ سوچ کے کہ کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے یا چوب نہ جائے چوب نہ جائے تو بھی صدقہ ہے مسلمان بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے سبحان اللہ پڑھنا بھی صدقہ ہے راستے سے تکلیف دے چیز کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے کسی کا سامان گر گیا اس کو لوڈ کرا دینا بھی صدقہ ہے کسی کو نیکی کی بات بتا دینا بھی صدقہ ہے کسی کو بدی کی بات سے روک دینا بھی صدقہ ہے ہم لوگ معاشرتی زندگی میں اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیز ہیں بہت سے مسائل ایک دوسرے کہا لو سکتا ہوں ہمارے ریلیشنشپ بھی بڑھیں مسائل کہ تو میں گاڑی پہ جا رہا ہوں میرے پاس گاڑی ہے دوپے چلچلاتی ہوئی دوپے میں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بس اسٹاپ پکھڑے بس کا انتظار کر رہا ہے گرمی میں میں بھی اسی طرف جا رہا ہوں اگر میں خالی گاڑی میں ان دو آدمیوں کو بٹھا کے ان کے منزل کے قریب کہیں چھوڑ دوں راستے میں کسی مناسب جگہ چھوڑ دوں ان کا کچھ فاصلہ کم ہو جائے تو یہ بھی صدقہ ہے اور رمضان مبارک کے علاوہ بات کر رہا ہوں گرمی شدید ہے بہت ساری علاقوں کے اندر تو بعض لوگ ایسا بھی کرتے ہیں جن کو اللہ نے گاڑی کی سہولت دے رکھی ہے اپنے گھر میں فریچ میں تھنڈی کر کے کچھ بوٹلز رکھ لیں رسپوزبل بوتلیں تو سب کے پاس ہوتی ہیں اور آسے میں کوئی آپ کو نظر آئے گا سڑک پہ کام کرتا ہوا نظر آئے گا کوئی بوڑا ہاپتا ہوا نظر آئے گا ایک بوتل اس کو پیش کر دیں یا آپ نے بڑا تھرموس رکھا ہوا ہے گلاس ساتھ رکھ لیجئے کئی ایسا موقع میں سرائے تو اچھا یہ تھرموس والی بوتل تو بندہ موڈر سیکل بھی بھی رکھ سکتا ہے اور بس میں لے جاتا بھی بھی رکھ سکتا ہے کسی کو ایک گلاس پیش کر دیجئے خدا کی قسم اس کے روحے روحے سے شکر بھی ادا ہوگا وہ کرے گا اور آپ کا بھی شکر ادا کرے گا انشاءالہ ناظرین مطرم ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا گرمی زیادہ تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیمہ ایک ٹینٹ لگا دیا تھا اور نماز جنازہ بھی خود ہی پڑھائی تھی اور اس طرح جو ہے وہ اس دنیا سے ام المومنین رخصت ہوئے آج ہم ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر گفتگو مکمل کر چکے میں شویہ صاحب سے درخواست کروں گا کہ آج کے پروگرام کے حدیث حدیعہ کر دیں پھر انشاءاللہ آگلے پروگرام میں ملاقات کریں دو باتیں حضرت زینب بنت جہش نے امت کو گیارہ حدیث بھی منتقل فرمائی ہیں آخری بات حدیث پیش کرتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ وہ شخص مؤمن نہیں جو پیٹ بھر کر سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا رہے ایسی حدیث موارکہ کے ساتھ ہمارے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا انشاءاللہ گرے پروگرام ملاقات ہوگی اس وقت تک کے لیے جناب شجاہ الدین شیخ اور اپنے میزبان ڈاکٹر محمد غزنیو کی اجازت دیجئے اللہ نگیبان و السلام علیکم و رحمت اللہ